جو انسان وضو کرتا ہے خوبصورت وضو کرتا ہے فَأَحْسَنَ وُضُوعَ اور پھر دو رکھتے پڑھتا ہے دو رکھتے پڑھنے کے بعد جب وہ یہ کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دو مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے ادھر زبان سے دو مرتبہ یہ ادا کرتا ہے رب تعالیٰ کے دو فیصلے نازل ہو جاتے ہیں اللہ پہلے تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اُنظروا الى عبدی میرے فرشتوں اس میرے بندے کی طرف دیکھو عَلِمِ عَبْدِ أَنَّ لَهُ رَبَّنِ يَغْفِرُ الزُّنُوبِ دیکھو اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے پھر اللہ حضور جلال مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ فرماتے ہیں عبدی اُو میرے بندے ہیں اِعْمِ الْمَا شِئْتِ فَقَدْ غُفِرَ لَكْ تُو سچی توبہ کرنے آگیا تُو نے آج تک چوکش بھی کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں لطالہ کی رحمت اتنی وسیح ہے دو رکھتوں کے بعد انسان زندگی کے گناہوں سے پاک ساف ہو سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے دوبارہ کی خاش نہ کرے انسان ہے بھول جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے توبہ کرے اپنی عقل کا پیمانہ استعمال نہ کرے شرمندگی کا اظہار کرے عزمِ مصمم کرے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ مجھ سے ہو گیا میں نے جانبوچ کا کیا یا مجھ سے بھول سے ہو گیا